بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسیتی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے کرسپی آلو کی ٹکیا کرسپی آلو کی ٹکیا میں کس طرح سے بناوں گی یہ آپ دیکھئے گا اور آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ تھوڑا سا آئیل لے لیا ہے جو تقریباً دو ٹیبل سپون ہوگا آئیل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ لہسن ہے جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اسے کچھ پکاؤں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا یہ کچھا پن نکل جائے دور ہو جائے لہسن کو میں نے کوٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو پیسٹ بنا لیجئے اور اس میں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون سفیز زیرے کا ہے جو کہ میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اسے بھی اسے ساتھ کچھ دیر پکاؤں گی لہسن اور زیرہ کچھ دیر پکنے کے بعد اب میں اس میں یہ پیاس ڈال دوں گی جو کہ میں نے میڈیم سائز کی دو پیاس لی ہیں اور ان کو بھی اس کے ساتھ ہی پکاؤں گی تاکہ پیاس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور یہ نرم بھی ہو جائے پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ بند گو بھی جو کہ میں نے ایک باؤل میں دیکھنے کٹ کر کے لیا اور بہت دی بارک میں نے اس کو کٹ کیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اس آلو کی ٹکی جو کرسپی ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے یہ مسالہ تیار کر رہی ہیں مسالہ تیار ہونے کے بعد پھر میں آپ کو آگے کا پروسیز بھی دکھاؤں گی اور کچھ دیر یہ بند گو بھی اس میں پک جائے اس کے ساتھ ہی میں یہ شملہ مرچ جو کہ میں نے ایک بڑے سائز کی دی ہے اور اس کو بھی اس طرح بارک کٹ کر لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اس پکتے ہوئے مسالے میں ہی میں یہ ایک ٹیبل اسپون نمک کر لیا ہے یہ شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے جو کہ میں نے ڈیر ٹیبل اسپون لی ہے یہ بھی شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ آدھر ٹی اسپون ہلڈی کا پاوڈر یہ بھی اسی میں لال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کالی مرچ جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لی ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی اور ان سب اجزہ کو میں کچھ ملاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا میں مکس کروں گی اور پکاؤں گی اس پکتے ہوئے مسالے میں میں آخری میں شامل کروں گی یہ سوکھی مہتی جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے پکارتے ہوئے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین مسالہ ہمارا اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب میں اسے اس پلیٹ میں نکال کر اور ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ دوں گی اور جو آگے کام کرتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ کدیو کچھ لے لیا ہے اور اس میں میں یہ آلو کو اس طرح سے کیونکہ ہمیں آلو میں گھٹلیاں نہیں رکھنی ہیں اس لیے ان کو اس میں میں گریٹ کروں گی ابلے ہوئے آلو کو میں نے اس طرح سے کدیو کچھ میں کر لیا ہے اور اب اس میں میں یہ تیار کیا ہوا اور تقریباً یہ پانچ آلو ہیں میرے پاس اور یہ مسالہ جو میں نے تیار کیا تھا یہ مسالہ میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے گرم گرم اس میں نہ لائے گا اب میں اس میں یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا میں نے اس کو میں ڈال دوں گی اور اب یہ تھوڑا سا پودینہ یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان دونوں چیزوں کو بھی میں نے بہت باریک کٹ کر لیا ہے ساتھ ہی یہ تین ادد ہری میرچے ہیں جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی بھی اس میں شامل کر دوں گی اور اب ان سارے اجزا کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ سارے اجزا کو مکس کر لیا ہے اور اب اس کے بعد میں ان کی یہ ٹکیاں بناوں گی اور جیسی آپ کو چاہیے چھوٹی یا بڑی آپ بنایں اب میں ان کو پریٹ میں رکھتی جاؤں گی اور یہ سارے ٹکیاں بنانے کے بعد یہ دیکھیں آپ چاہیں تو ان کو کٹ لکس کے شیف بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں ساری بنا کر آپ سے ملتی ہوں ٹکیاں میں نے ساری بنا لی ہیں ناظرین اچھا جب ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس وقت آپ چیک کر سکتے ہیں نمک اور مرچ کم تو نہیں ہے اگر کم لگے تو تھوڑا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ٹکیاں بننے کے بعد ہم ظاہرے اس میں سو نمک نہیں ڈال سکتے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ دو ادھر انڈے لیا ہیں ان کو میں پھینٹ لوں گی اور ساتھ میں میں نے یہ لیا ہے چامل کا آٹا آپ چاہے تو بریٹ کم بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ان کو کرسپی کرنے کے لیے چامل کے آٹے کا استعمال کر رہی ہوں آپ کو جو گھر میں دستیاب ہو آپ وہ استعمال کر لیجے گا چاہے تو بریٹ کم یا چامل کا آٹا تو اب میں ان کو پھینٹ کر یہ دیکھیں ناظرین اس کو ٹککی کو میں نے پہلے انڈے میں ڈبو دیا اور اب میں یہ دوسرے ہاتھ سے اس پر یہ چامل کا آٹا لگا دوں گی تاکہ ہماری ٹککی اچھی سے ریسپی ہو جائے اور اسے میں یہ پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اور ساری ٹکیاں تیار کرنے کے بار میں یہ آپ سے فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں اور دیکھیں آپ یہ اسی طرح سے دوسری ٹکیاں بھی ہماری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ٹکیاں ہماری تیار ہیں اور میں نے یہ فرائی پین میں آئل کو لے لیا ہے آئل کے گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ ٹکیاں راگ دوں گی یہ ناظرین چیک کر لیتے ہیں کہ ایک طرف سے ہماری جی ما شاہ اللہ بہت بہت اچھی تیار ہو چکی ہیں اور اب میں ان کو پلٹ کر بھی دو سے تیر میٹ کے لیے پکاؤں گی اور یہ بہت ما شاہ اللہ کرسپی تیار ہوئی ہیں چاہیں تو آپ بریڈ کرم لگا لیجئے یا چامل کا آٹا جو بھی آپ لگانا چاہیں اب یہ میں دوسری طرف سے بھی فرائی کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری ٹکیاں دونوں طرف سے بہت اچھی اور کرسپی تیار ہوئی ہیں اور میں ان کو پلٹ میں نکال کر اور ساری فرائی کرنے کے بار پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری کرسپی آلو کی ٹکیاں بلکل تیار ہے اور بہت آسانی سے یہ بن گئی ہیں آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پریسی بھی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ